اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں سید فیصل کریم بازابطہ و باقاعدہ راہیں ہو گئی ہیں جدہ این پی کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی کر لیا ہے یہ فیصلہ پی ڈی ایم میں ہے ٹوٹ پوٹ زیالے رہنماؤں نے اپوزیشن اتحاد کے تمام عدو سے دے لیے استیفے راجہ پرویز اشرف شہری رحمان اور قمر زمان کائرہ نے استیفے نیر بخاری کے پاس جمع کرائے نیر بخاری نے فضل رحمان کو پہنچائے جو جماعت اپوزیشن اتحاد کا اعتماد کھو بیٹھے اس کی کوئی گنجائش نہیں بلکھل لیگی رینما شاہد خاکان عباسی پیپلز پارٹی کے فیصلوں پر برہم ہو گئے کہا بلاول بھٹو کا مطالبہ ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے انہیں نے ہمارا نوٹس دیکھا ایک بات بڑی ایاں ہے کہ 2018 کا الیکشن چوری ہوا ہائیبرٹ حکومت بنی ناکام ہو چکی ہے جتنی جلدی اس بات کے اطراف کر لیں محسلہ عوام کو دیں ملک کو آئین کی مطابق چلائیں اور کوئی حل نہیں ہے نام نحاض اعتصاب کے معاملات آپ کے سامنے ہیں ان عدالتوں میں نہ اعتصاب ہے نہ انصاف ہے آج اعتصاب کا واحد مقصد مجرموں کو بچانا ہے اور جرم کی بردہ پوشی کرنی ہے دوسروں اور جوٹے ارزام لگانے یہ تماشا بھی لگا رہے گا اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب ان اعتصاب کرنے والوں کا اعتصاب ہوگا ان جوٹ بولنے والوں کا اعتصاب ہوگا روز ملک میں ایک نئی بات ہوتی ہے اب سینسس بھی آگیا ہے کیا آپ آج پاکستان کی سرچ بڑی مشکل سینسس تھا کیا آپ پھر اربوں اور بے خرچ کر کے سینسس کروائیں گے آج پاکستان کا مسئلہ ہے مہنگائی حکومت کیا کر رہی ہے مہنگائی کو کٹرول کرنے کے لیے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے رضی عظم ہر دوسرے دن تقریب کرتا ہے ملک کی جو مشکلات ہیں یہ اس طرح حل ہونے والی نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں ملک کا کیا بنے گا کیا ملک کے مسائل سڑکوں میں حل ہوں گے مارا مقصد نظام کی تبدیلی ہے اور اس میں انشاءاللہ کام بہتر ہو جو ہم نے ان سے جواب طلب کیا تھا انہیں وہ کاغذ پھاڑا ہے میں بھی ان کے معافی کے ایسے ایسی دیکھتا ہوں جو جماعت اتحاد کا اعتماد کھو بیٹھیں میری نظر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کبھی میساق جمہوریت کبھی پنجاب تو کبھی بلوچستان میں حکومت کا دھڑن تختہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قربتیں اور دوریاں نئی بات نہیں ہیں سیاسی دوستی اور دشکنی کی کہانی دیکھیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی پارٹنرشپ ایک مرتبہ پھر ٹوٹ گئی ہے مفادات کے تحفظ کے لیے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے تعلقات کو کوئی نئی بات نہیں دونوں جماعتیں ایک دوسرے سے محبت اور نفرت کی پوری تاریخ رکھتی ہیں میں تو چاہتا تھا کہ زمداری صاحب بھی دعائیں لے ہو اکیلے میں کبھی چھپکے بھی ملو میں ہی سکھا تھا نواز شریف کا فوج کے ساتھ موجودہ رویہ بھی کوئی نیا نہیں جمہوریت کے نام پر ایک ہو گئے دوہزار آٹھ میں انتخابات ہوئے تو نون لیگ بھی گلانی کابینہ کا حصہ بن گئی مگر یہ اتحاد ایک بار پھر ٹوٹا فروری دوہزار نو میں اس وقت کے صدر زرداری نے پنجاب میں گورنر اس کے بعد میمو گیٹ اسکینڈل سامنے آیا تو نواز شریف نے جوابی وار کیا کالا کوٹ پہنا اور سپریم کوٹ پہنچ گئے دوہزار چودہ میں عمران خان نے دھرنا دیا تو نواز زرداری پھر ایک ہو گئے نواز شریف پاناما اسکینڈل کی نظر ہوئے تو زرداری نے موقع پر چوکہ لگایا اور الیکشن سے ذرا پہلے پلوسستان میں نون لیگ کی حکومت گراتی آپ مارچ کے انظار کر رہے ہیں تاکہ مارچ میں آپ سینٹ لے سکے آپ فکر نہ کریں میں آپ کو سینٹ بھی نہیں لینے دوں عمران زرداری بھائی بھائی مگر قسمت کی ستم زریفی دیکھئے کہ دوہزار اٹھارہ میں عمران خان جیتے تو پھر نواز زرداری بھائی بھائی بن گئے اور چند ماہ بعد ای ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے آپ کیوں چاہتے ہو آپ ہمارا لڑائی کیوں چاہتے ہو ٹی ایل پی کے احتجاج پر وفاقی وزرد داخلہ شیخ رشید احمد کی زردارت اجلاس قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ کر لیا گیا بات کریں گے اپنے رمائنے عباس شبیر سے جی عباس دیکھیں وزیرد داخلہ شیخ رشید کی زردارت تیم حاملات سے متعلق ایک اہم اجلاس ہوا جس میں وزیر مذہبی امور تمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افتران نے شرکت کی آئی جی پنجاب بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں موجود تھے امن و امان کی ملک بر کی جو صورتحال ہے اس پر تفصیلی طور پر باتشید ہوئی قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اس اجلاس میں ہی بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ شر پسند اناثر کے خلاف سخت کاروائی کی جائے امن و امان کی شرکت حال کسی صورت خراب نہیں ہونے دی جائے گی یہ ایک اہم اجلاس تھا اس کے بعد قابینہ کے اجلاس میں بھی شیخ رسید گئے ہیں اور نورال اکتاد بھی گئے ہیں جہاں پر اس معاملے پر بھی تفصیلی طور پر باتشید ہوئی ہے ٹھیک ہے باس ابھی بہت شکریہ آپ کا کھراچی میں دوسرے دن بھی مذہبی جماعت کے کارکنوں کا احتجاج ہب ریور روڈ پر مظاہرین اور پولیس سامنے سامنے آ گئے پولیس نے ہوای فائرنگ اور شیلنگ کی مظاہرین نے پتھراو کر دیا اعتراف کی سڑکوں پر ٹرافک جیم ہو گیا تاہم شہر کے دیگر حصوں میں ٹرافک معمول کے مطابق روا دوا ہے ساتھ سابری کی ریپورٹ ہب ریور روڈ پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوای فائرنگ کی تو ٹی ایل پی کے کارکنان مشتہیل ہو گئے پولیس پر پتھر برسا دیئے شیرشاہ سے آنے والا ٹرافک ہب ریور روڈ پر روک دیا گیا ٹرافک موطل ہوئی شہری میسور ہوئے گاڑیوں کی لمبی قطارے لگ گئیں پورنگی ڈھائی نمبر پر بھی مظاہرین نے احتجاج کیا سڑک بند کر دی ٹرافک پولیس کے مطابق کراچی کے دیگر مقامات پر ٹرافک روا دوا ہے اسٹار گیٹ کا راستہ ٹرافک کے لیے کھل گیا حسن اسکوائر کی سڑکیں بھی کھول دی گئیں یونیورسٹی روڈ اور ٹاور پر ٹرافک معمول کے مطابق جاری ہے کیمرمن شاہد بلوچ کے ساتھ ساتھ سابری سما کراچی مانسیرہ میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما مفتی کفایت اللہ کو گرفتار کر لیا گیا مفتی کفایت اللہ کو مانسیرہ پولیس نے ان کے گھر ترنگری سابر شاہ میں چھاپا مار کر گرفتار کر لیا تین ایم پیو کے تحت گرفتاری عمل میں آئی وفاقی کامینہ نے ریاست مخالف بیانات پر گرفتاری کا فیصلہ کیا تھا مفتی کفایت اللہ دو ماہ روپوش رہنے کے بعد منظر عام پر آئے تھے مقدمات کی براہ راست کافریج کا فیصلہ کرنا انتظامی معاملہ ہے عدالتی نہیں سپریم کورٹ نے نظر سانی کے اس براہ راست دکھانے کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی درخواست خارج کر دی فل بینچ نے مقتصر فیصلہ چھے چارٹ کی اکسریت سے سنایا اسلام آباد سے ذلقہ نین اقبال کی ریپورٹ جسٹس فائز عیسیٰ نظر سانی کے اس قسمات براہ راست نہیں دکھائی جا سکتی سپریم کورٹ نے جسٹس فائز عیسیٰ کی درخواست خارج کر دی نظر سانی درخواست پر دلائل دینے کی ہدایت دس رکنی فل بینچ نے ستائیس دن پہلے محفوظ کیا گیا فیصلہ چھے چار کی اکسریت سے سنایا مختصر فیصلے میں اقرار دیا گیا ہے کہ معلومات تک رسائی عوام کا بنیادی حق ہے تاہم معلومات کی سنداز میں پہنچانی ہے یہ عدالتی نہیں بلکہ انتظامی معاملہ ہے جسٹس مظہر عالمیہ خیل جسٹس مقبول باقر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منظور ملک نے فیصلے سے اختلاف کیا براہ راست کوریج کی اجازت دیتے ہوئے سماعت کی آڈیو ریکارڈنگ بھی ویب سائٹ پر ڈالنے کی رائے دی جسٹس فائز اسے نے کہا فواد چودری کے خلاف تہین عدالت کی درخواست ریجسٹرار نے مقرر نہیں کی کیا عدالت ریجسٹرار کے ماتحد ہے جسٹس مقبول باقر نے کہا آپ اپنی درخواست پر دلائل دیں تب تک باقی درخواستیں بھی مقرر ہو جائیں گی عدالت نے جسٹس فائز کو دلائل کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت بدھ تک ملتوی کر دی اور اب بات کرتے ہیں کرونا کی تیسری لہر کے خطرناک بار کی محلک وائرس نے ایک دن میں ایک سو اٹھارہ فرات کی زندگی کے چراغ گل کر دیے چار ازار تین سو اٹھارہ نائے کیسز ریپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرح آٹھ اشاریہ پانچ چار فیصد ہو گئی ہے وفاقی وزیر اسد عمر نے عید کے بعد تمام پاکستانیوں کی ویکسینیشن کا اندیا دے دیا کہا عوام نے عید شاپنگ کے دوران احتیاط نہ کی تو سخت فیصلے کرنے پر مجبور ہوں گے کہا صدر وزیر آزم اور میں نے ویکسین کے لیے لائن نہیں توڑی اٹھاروی ترمیم کا راگ علاپنے والوں نے وفاق سے ملنے والے ٹھیک ہے عوام کو نہیں اپنے لیڈروں اور ان کے بچوں کو لگوائے وابا کے پھیلاو کے اندر ذرا تیزی آ رہی ہے دان لوگوں نے حفاظت کی انتظامیہ بھی لگتی ہے کہ تھوڑی سی تھک گئی رمضان کے آخری عشرے کے اندر جو ہے لوگوں کی عبادت بھی اس وقت زیادہ ہوتی ہے عید کی شاپنگ ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ اس وقت بھی تیرہ لاکھ سے زیادہ ویکسینیشن ہو چکی ہے ہماری روزانہ تقریباً ساٹھ سے ستر ہزار ویکسین اس وقت لگائی جا رہی ہیں کوشش یہ ہوگی عید کے بعد ہم اس تعداد کو بڑھا کر ڈیڑھ سے دو لاکھ روزانہ تک ہم لے جائیں عید کے بعد ہم انشاءاللہ اس کو کھول دیں گے تمام پاکستانیوں کے لیے خاروی ترویم ہمارے دل کے بڑے قریب اور آپ کو پتا ہے کن کے بہت قریب ہے کڑی تنقید کی ہے وفاقی حکومت کی جس کے آئینی ذمہ داری نہیں ہے جس کی اپنی آئینی ذمہ داری ہے اس نے ابھی تک ایک ٹیکہ نہیں لگوا ہے اور بات ہے کہ وفاق کے دیئے وے ٹیکے انہوں نے اپنے تمام لیڈرز کو چاہے وہ کسی عمر کے بھی ہوں ان کے بچوں کو ان کے ڈرائیوروں کو خانساموں کو سب کو لگا دی صدر پاکستان نے وزیراعظم پاکستان نے اپنی باری کا انتظار کیا میری ابھی تک باری نہیں آئی مجھے ٹیکہ نہیں لگاوا ہے نہ میری بیوی کو لگا نہ میرے بچوں کو لگا ہے اٹھارہ ہزار سات سو لوگوں کو یہ ویکسین لگی ہے پرائیوٹ سیکٹر سے جو آئی ہے تیرہ لاکھ لوگوں سے زیادہ کو ویکسین لگی ہے سرکاری مفت کے اندر مالیاتی سکینل کی بات کرتے ہیں جس میں ایف آئی اے لاہور نے جہانگیر ترین خود پیش نہیں ہوئے کمپنی کے سیکٹری نے تمام سوالات کے جوابات جمع کرا دیئے جہانگیر ترین کی کمپنی سیکٹری مقصود بلی ایف آئی اے میں پیش ہوئے اور جہانگیر ترین سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات جمع کر آئے ایف آئی اے کے نوٹس میں جہانگیر ترین کو فارم ہاؤسز کی تمام مشین جی کی رسی دیں 35,000 اکر زمین کے ثبوت اور بینک رپورٹ پیش کرنے کی بھی اتائیت کی گئی تھی جہانگیر ترین سے برطانیہ میں خریدی گئی جائدادوں کی منی ٹریل بھی طلب کی گئی تھی جہانگیر ترین ہم خیال گروپ نے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے لئے خط لکھ دیا ہے لکھا جہانگیر ترین پارٹی کا حساسہ ہیں ایم پی ایس اور ایم ایس کی ملاقات کا مقصد ان سے اظہاریں یک جہتی تھا ہم سے ملیں ہمارا نقطہ نظر سنیں مزید بات کریں گے سما کے نمائندہ حضورتی عباس شبیر سے عباس خط میں مزید کیا کیا درخواستیں ہیں دیکھیں ایم ایس اور ایم پی ایس کی طرف سے جن کو کہا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین سپورٹ گروپ ہے انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو خط لکھا ہے اور جہانگیر ترین کے معاملے کی تحقیقات کے لئے غیر جانبدار تحقیقاتی ٹیم بنانے کا مطالبہ کیا ہے حراقی نے اسیملی حقائق سے آگا کرنے کے لئے وزیراعظم سے وقت مانگا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے نام اور سپورٹ کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاری ہے خط میں یہ بھی موقف دیا گیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین کے مخالفین ایک منصوبے کے تحت جہانگیر ترین کی سپورٹ کو نفطان پہنچا رہے ہیں اور جہانگیر ترین کے مخالفین وزیراعظم کو بھی ٹیشورت پر گمراہ کر رہے ہیں ہم تحقیقات کے خلاف نہیں بلکہ شفاف ٹرائل کا مطالبہ کرتے ہیں اس خط پر ایمین راجہ ریاض فاجہ شراج سید سمیل حسن گلانی ریاض مری مبین عالم ایوان اور جعوید ورائیت کے تصغیت ہیں انی سراکین صوبائی کے اس خط منسلک کی گئی ہے درخواست جس میں وزیراعظم کو مخاطب کیا گیا ہے اور جہانگیر ترین کے معاملے کی تحقیقات کے لیے جانبدار تحقیقات کی بنانے کا مطالبہ کیا ہے بہت شکریہ آپ کا بولو لہور میں آپ کو بتائیں گے عمر صدو میں نالے نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گندگی تاپون کچھرے کے ڈھیر سے لوگ بیمار پڑھنے لگے ہیں نالے کے گرد حفاظتی انتظامات نہ ہونے سے حادثات معمول بن گئے علاقے کے رہائشی محمد حسین رودا سنا رہے ہیں میرا نام محمد حسین اور میں چنگی عمر صدو کا رائشی ہوں یہ گندہ نالا ہے اور یہ بڑا پڑا ہے جو واسا والے ہیں صاف نہیں اس کو کرتے الڈیوزی والے وہ کورا اٹھاتے ہیں گروزے اور اس کے اندر پہن دیتے ہیں الیمنٹری سکول ہے بچے آتے ہیں ڈیلی بچے آتے ہیں وہ کھیر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ ادھر آساد ہوئے ہیں ان کے اندر نالے کے اندر گر جاتے ہیں ان کو نکالا جاتا ہے واسا کا جو چین مین ہے زاہی صاحب ہم نے ان سے بھی بڑی دبا ریکویسٹ کی ہے مالے دار کٹھے ہو کر گئے ہیں لیکن ہماری کوئی اپیل نہیں سنی گی جب کورا باہر رہتا ہے ٹرافک زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بھی روزہ نہ آساد ہوتی ہے کبھی لاشیں نکالی جاتی ہیں اس میں بائیکیں گرتی ہیں پنجاب پولیس کی کبھی گاڑیں گر جاتی ہمارے گروں میں جو سسٹم ہے ٹی بریج گا باہر سڑکوں پر وہ بھی بالکل جائم ہو چکا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے شدید تکلیف ہے بیمارییں بھی ہیں ہمارا پیل ہے اصد کوکرزات سے کہ آپ ہمارے علاقے کے ایمپی ہیں تو ہمارا آقا بنتا ہے کہ ہم آپ سے مطالبہ کریں اور آپ کا بھی آقا بنتا ہے کہ ہمارے کوکپورے کریں ہم نے آپ کو بورٹ دیا ہوا ہے کراچی کے یوٹیلٹی سٹور پر ضروری اشیاء غائب ہو گئے عوام کو رمضان پاکج کے سمرات نہ مل سکے سما نے عوام کی آواز گورنہ سن تک پہچائیں عمران سمائل کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کی ٹیم یوٹیلٹی سٹور کے دورے کریں گے مزید جانتے ہیں نمائندہ اس سما زمزم سعید سے جو صرف گورنہ سن عمران سمائل کے ہمراہی موجود ہیں جی زمزم جب الکل ہے رمضان المبارک کی آمد آمد ہے اور ایسے میں اگر ہم بات کرتے ہیں یوٹیلٹی سٹور کی تو جو ضرورت کی اشیاء ہیں وہی یوٹیلٹی سٹور سے غائب ہیں تو اس وقت میرے ساتھ گورنر سن عمران اسمائل موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے مجھے ابھی آپ لوگوں نے بتایا کہ وہاں پہ کچھ اشیاء کم ہیں میں انشاءاللہ کل سے یوٹیلٹی سٹور کے اوپر جاؤں گا جو بڑے اوٹیلٹی سٹور ہیں جو چھوٹی اوٹیلٹی سٹور ہیں میں اپنی ٹیمیں بیجتے ہوں اور میں پوری رپورٹ بنا کے وزیراعظم کے دوں گا اور میں یہ آپ کی کیمرے کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں جو ذمہ داران ہیں یہ اوٹیلٹی سٹور کے کہ اگر کہیں پہ بے قائدگی پائی گئی اور رمضان میں لوگ تنگ ہوئے تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ صرف سسپنشن تک معاملہ نہیں رہے گا انشاءاللہ میک شور کہ آپ ایف آئیے کے طرح آپ کو جیل ڈال لیں بلکل گورنر سندمران اسمائل موجود تھے جن کا یہی کہنا تھا کہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف پیکج بلکل رمضان المبارک میں دیا جائے گا اور اگر نہیں دیا گیا تو انہیں ذمہ دار جو کہ اشیاء خورنوش میں جو قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا کر بیچ رہے ہیں آگے یا پھر چیزیں غائب ہو رہی ہیں یوٹیلٹی سٹور سے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور انہیں جو ہے گرفتار کیا جائے گا جی اپڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ زمزم آکے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ چیمن رویت اللال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں آج سب ایک پیچ پر ہے کوشش کریں گے کہ ایک ہی دن روزہ ہو پروگرام نیا دن میں گفتگو میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس بار رمضان کا چاند دیکھنے کے لئے اٹھارہ برس بعد پشاور میں اجلاس بلایا ہے لوگ بہت خوش ہیں اس دفعہ پشاور میں ہم بیٹھیں گے رات سے میں دیکھ رہا ہوں مجھے بہت سے ٹیلی فون جو ہیں لوگوں کے وصول ہو رہے ہیں اور لوگوں کے اندر ایک بہت زیادہ خوشی کی لہر ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولان صاحب آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ پشاور میں آ کر بیٹھے یہ اٹھارہ سال کے بعد پشاور کے اندر یہ اجلاس ہم کرنے جا رہے ہیں اب پورا پاکستان جو ہے آج انشاءاللہ دیکھے گا کہ اگر رویت موجود ہوئی اور چاند نظر آ گیا تو انشاءاللہ پورے پاکستان میں ایک ہی دن روزہ رکھا جائے گا انشاءاللہ ایندہ عید پر بھی اسی طرح کا اتفاق جو ہے پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں گے خوابی اتحاد کا اشارہ دے دیا کہا پیپلز پارٹی کی جانب سے راہ جدا کرنے پر دکھ ہوا جبارہ ایک تک خواہ کرنے کے ہر ایک باتشیت ہو کہ پیپلز پارٹی کے این پی کو لائے جائے جبارہ انتظار فرمائے سر ایڈی ایم نے جمہوریت ہے جب این پی پیپلز پارٹی سر یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اصطیقوں کے بعد پیڈی ایم نہیں رہی دیکھئے ہمیں افسوس ہے ہمیں دکھ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ٹی ڈی ایم سے رہیں جدا کیں لیکن ہر کرائیسس میں ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے اس پیسلے سے ٹی ڈی ایم میں جو باقی جماعتیں ہیں جن میں زیادہ نظریاتی مہنگی ہے وہ زیادہ مضبوط سیاسی قوت بنے اور اس بات کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ باقی جماعتیں آئندہ انتخابات میں ایک انتخابی اتحاد کی شکل اختیار کر لیں جو ایک بہت مضبوط انتخابی اتحاد بن رہا ہے آگے بڑھتے اور آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے جہانگیر ترین کے معاملے پر نو اپریل کو قریبی ساتھیوں سے مشاورت کی وزیراعظم نے کہا کہ کوئی کتنا بھی طاقتور ہو اعتصاب سب کا ہوگا بات کریں گے ابتہ نوائندہ خصوصی نئی مشرف بڑھ سے نئی قومی دولت کو لوٹنے والا کوئی بھی ہو نہیں چھوڑوں گا صاف صاف کہہ دیا ہے وزیراعظم نے جب بلکل فیصل بلکل کلیر بات کی ہے وزیراعظم نے نو اپریل کو جب لاہور آئے تھے تو ایوانے وزیراعظم میں جو دو تین سرکاری میٹنگ ستی ہیں جس کا بتائے گا لے اس سے پہلے یہ ایک اہم میٹنگ ہوئی تھے جس میں صرف دو وفاقی وزراء تھے اور ایک وزیراعظم پنجاب عثمان وزار یہ دونوں وفاقی وزراء کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے اور ایک کہلیں جنگیر ترین کے محالب گروپ کے ہیں اور ایک وہ ہیں جن کے بائی کے خلاف بھی شوگر سکینڈل میں انکواری چاہ رہی ہے تو جب ان سے بات کوئی جنگیر ترین کا ذکر ہوا تو ذراء نے کنفرم کیا ہے کہ وزیراعظم نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا کوئی کتنا بھی طاقتور ہے وہ اب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو قومیڈ دولر فلوٹنے والا ہے وہ یہاں اس کے بچے عیش کریں اور ان کا اثر عام آدمی پر پڑھے اور وہ خوار ہو اس لیے اب یہ باٹم لائن ہے کہ کوئی قریبی ہو جیسا پارٹی کا ہو یا کوئی کتنا طاقتور ہے میری یہی ڈائریکشن ہے اور اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اتصاب سب کا ہوگا کسی کو نہیں چھوڑے چھوڑا جائے گا یہی تمام جو اتصاب کے ادارے ہیں ان کو بتا دیا گیا ہے پھر بتا دو دونوں وفاقی وزیر جو ہیں یہ جنوبی پنجاب کے تھے جن کے سامنے یہ بات ہوئی وزیر علیہ پنجاب بھی موجود تھے اور ان میں سے ایک وفاقی وزیر جو ہیں جنگیر ترین کے محالف گروپ میں بڑے قلیدی کردار ہے ان کا اور ایک وہ ہیں جن کے قریبی عزیز کے خلاف بھی انکواری شوگر سکینڈل میں ہو رہی ہے بہت شکریہ آپ کا لیاری گینگسٹر کے خلاف ایک اور مقدمے میں گواہ منحرف ہو گیا وزیر بلوج پندر میں مقدمے سنے سے بھی بری ہو گیا بات کریں گے اپنے نمائندے ارفان الحق سے اور ارفان یہ کون سا مقدمہ تھا دیکھیں یہ لیاری آپریشن کے دوران جو پولیس پر حملے کے مقدمات ترسکی گئے تھے ان میں سے یہ مقدمہ تھا جس میں اینی شاہد اپنا بیان اپتدائی طور پر ریکارڈ کروا چکا ہے کہ اس نے خود دیکھا تھا اوزیر بلوج اور اس کے ساتھیوں سو پولیس پر حملہ کرتے ہوئے تاہم اب جب عدالت نے اس سے بیانی کے لیے طلب کیا ہے تو اس نے اپنی گواہی سے انعراب کیا ہے اور اپنی جو پہلے بیان دیا تھا اس سے بکر گیا ہے عدالت نے گواہ کے انعراب پر اوزیر بلوج اور اس کے ساتھیوں کو بری کرنے کا حکم دیا ہے جبکہ پرونسیکیوشن کا یہ کہنا تھا کہ اوزیر بلوج کے خلاف اوزیر بلوج پندرہ مقدمات میں بری ہو چکا ہے بہت شکریہ آپ کا تو جالی کسانوں کے نام پر سبسٹی میں غبن کے بعد سندھ ٹریکٹس سبسٹی سکیم میں بھی جالی کاشکاروں کے نام پر روٹ مار کا انکشاپ نئے پراولپنڈی نے تین ملزمان دھر لیے احتساب عدالت نے چودہ دن کا جسمانی ریمانڈ دے دیا اسلام آف سے رپورٹ کر رہے ہیں سوہیل رشید سبسٹی سکیم کے تحت سندھ میں کاشکاروں کے لیے 32 سو ٹریکٹرز بھی جالی اکاونٹس والے لے ہوڑے محکمہ ذرات سندھ کا ایکزیکٹیو انجینئر افتاب اہمن دو پرائیویٹ ٹریکٹر ڈیلرز تارہ چند اور غلام سرور سمیت گرفتہ نیب کے مطابق جالی کسانوں کے نام پر ٹریکٹر جاری کر کے اوپن مارکیٹ میں بیچے گئے ایکزیکٹیو انجینئر افتاب اہمن غلام سرور اور تارہ چند کی مدد سے ٹریکٹرز کی جالی ڈیلیوری ریپورٹس تیار کرتے غریب کاشکاروں کے شناختی کارڈز دھوکے سے استعمال کیے جاتے اور پھر ان کے نام پر لیے گئے ٹریکٹرز اوپن مارکیٹ میں بیچ دیے جاتے غلام سرور نے 450 جبکہ تارہ چند نے 250 ٹریکٹرز کا غبن کیا سب کچھ اومنی گروپ کی سرپرستی میں ہوا نیب نے گرفتار ملزمان کو اتصاب عدالت میں پیش کر کے چودہ روزہ جسمانی ریمانٹ کی استدا کی جسے منظور کر لیا گیا نیب نے ملزمان سے باقیدہ تفتیش کا آغاز کر کے تحقیقات کا دائرہ بھی وسیع کر دیا ہے رحمتیں برکتیں اور فضیلتیں لیے ماہِ رمضان آ گیا اس بابرکت پہینے میں پروگرام نیا دن کا ہوگا ایک نیا انداز یکم رمضان سے آخری روزے تک روزانہ علمی و مذہبی گفتگو ہوگی خوبصورت آواز میں حمد و سنا بھی ہوگی تو دیکھئے نیا دن روزانہ دوپہ ہے تین بجے سے شام پانچ بجے تک صرف سما پر کرونا وبا ہے احتیاط جس کی شفر ماہِ سیام کی اہمیت بڑی ہے اس لیے ٹیم نیا دن آگہی کے لیے کھڑی اس بار ہوگا نیا انداز ہر روز ہوگی ہم دو سنا کے لیے خوبصورت آواز دین کی روشنیاں جگ مگائیں گی ہر روز اہم خبریں بھی آئیں گے اسلام اور سائنس سے متعلق ہوں گی خصوصی معلومات اور بنائیں گے آپ کا رمضان سمارٹ اس پر ہوگا آپ کا اور ہمارا سا سبق آموس کہانیوں سے لے کر صحت تک فٹنس ٹپ سے لے کر کرنٹ افیرز تک ہر ٹاپ سٹوری آپ تک پہنچ آئے گے تو رہیے محمد شویب اور مہے گستم کے ساتھ ہر نئے دن سپہ ہے تین بجے سے پانچ بجے تک صرف سما پر ایک اہم خیلان بات دیا چلیں گے پی ڈی ایم رہنما اس وقت گفتگو کر رہے ہیں جہاں پی ڈی ایم دس جماعتوں کا ایک اتحاد ہے وہاں اس اتحاد کے اندر ایک بازابتہ تنظیمی ڈھانچہ بھی ہے صرف یہ نہیں کہ پارٹیاں ہیں اور ان کے سربارہان نمائندگی کرتے ہیں بلکہ ایک مستقل اگر صدر ہے تو اس کے نائب صدور ہیں اگر سیکریٹری جنرل ہیں تو ان کے نظماء ہیں اور ناظر میں اطلاعات اور سب جس طرح تنظیمیں ہوتی ہیں ہم نے جو اپنے روایات رکھی ہیں اکثر خیستے ہمارے اتفاق رائے کے ساتھ قوم کے سامنے آئے ہیں چیئرمن سینٹ ڈپٹی چیئرمن سینٹ اور سینٹ میں قائد حضب خلاف کا منصب اس کے لئے امیدواروں کا تعاین تحریری طور پر اتفاق رائے کے ساتھ ہوا ظاہر ہے جب ان فیصلوں کے خلاف وردی ہوئی اور اس کے جو نتائج برامد ہوئے تو ایک تنظیمی تقاضہ تھا کہ جس جماعت سے شکایت ہے ان سے وضاحت طلب کی جائے ہر جماعت کی قیادت یہ جانتی ہے اور خود اپنی جماعت کے اندر تنظیمی معاملات ارزا بتائقار کے تحصل انجام دیتی ہے یہ کوئی اچھنبی کی بات نہیں کوئی نئی بات نہیں کہ ہم نئے سری سے ان بنیادی چیزوں کو سمجھیں جب ہمارا ایک تنظیمی دھانچا ہے تو ہم نے بہرحال جو ہماری شکایت تھی جس جماعت سے بھی ان سے ایک وضاحت طلب کی ایک سپرالنیشن طلب کی ان سے جائے ہم نے آپ کو بتائیں کہ ملانا فضل رحمان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جہاں اتحاد ہے وہاں تنظیمی دھانچا ہے ہمارا تنظیمی دھانچا ہے تو اس کے تناظر میں ہم نے ایکسپرالنیشن مانگی ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ایڈلائنز کے ساتھ دیکھتے رہیے سما